یوسیٰہ چوالیس باب لیکن اب آئے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن خداون تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا یوں فرماتا ہے کہ آئی یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈے لوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لئے ترتیب دے گا ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں تم نہ ڈرو اور حرسانہ ہو کیونکہ میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا تم میرے گواہ ہو کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں کوئی چٹان نہیں میں تو کوئی نہیں جانتا خودی ہی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشمان ہوں کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فیدہ ہوا ہو دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں وہ ڈر جائیں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لوہار کلہارہ بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے ہاں وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھڑ جاتا ہے وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے بڑائی سوت پھیلاتا ہے اور مقبل ہتھار سے اس کی صورت کھینچتا ہے اور وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبی بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے وہ قسم قسم کے بلود کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ سنوبر کا درخت لگاتا ہے اور میں اسے سیجتا ہے تب وہ آدمی کے لیے اندر ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے وہ کھوڑی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گرتا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے آہا میں گرم ہو گیا میں نے آگ دیکھی پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھوڑی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گر چاہتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے مجھے نجات دے کیونکہ تُو میرا خدا ہے وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں پس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں پس وہ سمجھتے نہیں بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز سے کہ اتنا کہے کہ میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروح چیز بناوں کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں وہ راک کھاتا ہے فریب خردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دہنے ہاتھ میں بتالت نہیں آئے یقوب آئے اسرائیل ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تُو میرا بندہ ہے میں نے تجھے بنایا تُو میرا خادم ہے آئے اسرائیل میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانت اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانت مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے آئے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا آئے اسفل زمین للکار آئے پہاڑوں آئے جنگل اور اس کے سب درختوں نگمہ پردازی کرو کیونکہ خداوند نے یقوب کا فیدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا خداوند تیرا فیدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلہ آسمان کو تانے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو ہماکت تھیراتا ہوں اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مسئلت کو پورا کرتا ہوں جو یرشنم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا اور یہودہ کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے اور میں اس کے کھنڑوں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوک جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چروہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا اور یرشنم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور حیقل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی